ہیلو نمشکار ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اسٹریڈی ویڈ سیویل بڑی پر میں ہوں امیت سنگھ بھدوریا ریس ایم ایس ایس بی جے ہی پریویس ایئر کوشن آف راجستان جی کے اور اس راجستان جی کے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلحال راجستان جیگرافی اور یہ ہمارا اس سریز کا ایٹینت لیکچر ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیگرافی جو ہے اس کو ہم نے سٹارٹ گیا تھا 11 نمبر کے چیپٹر سے تو یہ جیگرافی کا ایٹھ لیکچر ہے اور راجستان جی کے کا ٹوٹل یہ کون سا لیکچر ہے ایٹینت لیکچر ہے چلیے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کے جو ویڈیوز ہیں وہ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو انہیں آپ ضرور دیکھ لینا پلیلسٹ بنی ہوئی ہے راجستان جی کے کے نام سے وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ جو راجستان ہے راجستان میں سربادک چھترفل پل کس ٹائپ کے اپکے ون ہیں ونوں کا ٹائپ پوچھا ہے تو اس کے بارے میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا اگر میرے پریویس پیر کوشنز اگر آپ نے دیکھے ہیں اس سے پہلے کے جو ویڈیوز دیکھے ہیں تو اس کا آپ آنسر آرام سے دے پائیں گے اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا اوشن کٹی بندی پتجڑ اوشن کٹی بندی پتجڑ جو ون ہیں وہ ہیں سب سے زیادہ راجستان میں اگر آپ پرسنٹیز کی بات کریں تو لگ بک فیفٹی ایٹ پوائنٹ ون ون پرسنٹیز چھترفل پر یہ والے ون پائے جاتے ہیں راجستان میں تو یہ ڈیٹا بھی یاد رکھ سکتے ہیں اگر یہ نہیں یاد رہتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اگرام میں یہاں سے کوئیشن بندے ہیں دیکھیں جو آپ کا راجستان ہے راجستان کا مہپ کچھ اس ٹائپ کا ہے پتنگکار ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں جو یہ والا جو ایریہ ہے یہ کونسا ہے یہ یہاں پڑتا ہے جھالاوار کیا پڑتا ہے جھالاوار پڑتا ہے یہاں پر یہ جو جھالاوار ہے اس سے ریلیڈر کچھ پوائنٹ ہے یہ دھانگنا جھالاوار راجستان کا وہ جلا ہے یا وہ چھتر ہے جہاں پر آپ کی سرواردک تو ورشہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سرواردک آدرتہ بھی یہی ہے تو ایسا جلا جہاں سرواردک ورشہ سرواردک آدرتہ ہے وہ کونسا ہے جھالاوار ہے اگر آپ سے پوچھ لے جائے سرواردک ورشہ والا راجستان کا دوسرا جلا کونسا ہے تو وہ ہے بانس وڑا اس کے علاوہ ایک چیز اور میں نے بتائی تھی کہ جو راجستان کا یہ جو مہپ ہے اس راجستان کے مہپ میں دو چیزیں بتائی تھی جو بانس وڑا ہے وہ دکشن میں پڑتا ہے دکشن والا جو بھاگے وہاں پر بانس وڑا پڑتا ہے اور یہ بانس وڑا جو یہاں پر کیا ہوتا ہے جو سورے ہے وہ سورے کی سیدھی کرنے آتی ہیں اگر آپ سے پوچھ لے سورے کی سیدھی کرنے کہاں آتی ہیں تو سورے کی سیدھی کرنے ڈائریکٹلی بانس وڑا پر پڑتی ہیں جبکہ سورے کی جو ترچھی کرنے ہیں وہ کہاں پڑتی ہیں وہ پڑتی ہیں آپ کے یہاں پر کیا ہے شری گنگا نگر ہے شری گنگا نگر میں تو شری گنگا نگر جو ہے اس گنگا نگر کا یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکنا ہے کہ ترچی کرنے کا پڑتی شری گنگا نگر پر اور سیدھی کرنے کا پر پڑتی ہیں باسوڑا پڑتی ہیں اور 21 زون ایک special day ہے 21 زون کے دن کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا جو دن ہوتا ہے 21 زون کو ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے یہ جو باسوڑا والی جو ریکہ ہے باسوڑا جو یہاں پر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے باسوڑا کیا ہوتا ہے کہاں سے کہا ہے کر کرے کھا نکلی 23 دگری پر اور اس کی جو راجستان میں لمبائی ہے وہ کتنے 26 کلومیٹر ہے تو یہ کچھ important point ہے دنگنا اس کے علاوہ شری گنگا نگر وہ جلائے جو سروادک آندھی آتی ہے تو راجستان میں سروادک آندھی کہاں پر آتی ہے راجستان میں سروادک آندھی آتی ہے شری گنگا نگر میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ important point ہے جو آپ کو یاد دکھنے یہ questions آئے ہوئے ہیں exams میں تو یہ point بھی آپ یاد دکھنے چلیے next question آپ کی skin پر question number 72 راجستان میں کاشٹ جیواش مدیان کس استان پر ہے یعنی wood fossil park کہاں پر ہے راجستان میں آپ کے پاس options ہیں گڑی سر آکل تنوٹ لو دروہ کونسا option correct ہوگا WRD 2016 diploma non-DSP کا یہ paper ہے تو اس کے بارے میں بھی میں نے بتایا اگر آپ نے previous questions کا جو اپنا یہ پورا کا set ہے پوری series اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ نے اب تک آنسر کر دیا ہوگا اس کا correct آنسر ہے آکل آکل جو ہے اس آکل میں کیا ہے wood fossil park ہے اور یہ جو جلا پڑتا ہے یہاں پر وہ جلا پڑتا ہے جیسل میر کونسا جلا ہے یہ جلے میں ہے یہ آپ کا جیسل میر جلے میں ہے کونسا جلے میں ہے جیسل میر میں ہے تو بہت بہت جو اتنے بھی students ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آپ کو جو آنسر پتا ہو آپ اس آنسر کو کمنٹ کر دیا جیسل میر جلے میں ہے یہ جو wood fossil park ہے یہاں پر کہا ہے لکڑی کے پراشن جیواشم پرابت ہوئے ہیں لکڑی کے سب سے پراشن جیواشم کانس پرابت ہوئے ہیں wood fossil park سے پرابت ہوئے ہیں اور یہ کہاں ہیں یہ جیسل میر میں ہے چلیے نیکس پراشن ہے آپ کا جلوائیوی پرمانوں کے ادھار پر آج سے لگوک کتنے ورشپور راجتان میں مرسطل کا آستے تو نہیں تھا تو کتنے ورشپور جو مرسطل وہ نہیں تھا مرسطل کی جگہ کیا تھا سمدر تھا کریکٹ آنسر کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ data کچھ آئیڈیا نہیں ہے مللہب یہ fix data نہیں ہے کہیں پر بھی کہ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے تو یہ option جو ہے یہ delete ہو گئے تھے question delete ہوا تھا یہ چلیے نیکس question ہے راجستان کی درستی سے چھترفل کی درستی سے راجستان میں تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ راجستان میں چھترفل کی درستی سے کونسا چھترفل سب سے چھوٹا ہے کس کے ساتھ سے بتانا ہے کہ چھوٹا کرشی جلوہیو کھنڈ ہے مللہب ایسا کونسا amador mexuvan پڑھنے والے نیکس ٹوپک پانچ جار ایم سی کیو بھی جو سریز چل رہی ہماری اس پانچ جار ایم سی کیو کی سریز میں نیکس جو ٹوپک آنے والا ہمارا جلوائی ہوئی ہوگا جلوائی ہوئی ہم پڑھیں گے وہاں میں آپ کو بتاؤں گا جلوائی ہو کا ورگی کرن کس نے کس پرکار کیا ہوا ہے وہاں پر اور اچھا سمجھ میں آئے گا اس ٹوپک کے بارے میں اگر آپ کو اس کا آنسر پتا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے چار اپشن آپ کے پاس میں آدھر دکشن پوروی میدان آدھر دکشنی میدان سنچت میدانی اتر پکشمی شیطر بار سمبابی پوروی میدان تو اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ کیجئے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا آدھر دکشن پوروی میدان یہ ہے آپ کا کرشی کے حساب سے سپچو چھوٹا چلیے نیکسٹ کوشن ہے پھر آپ کو کوشن نمبر سیونٹی فائی سویابین کی کھیتی راجستان کے کس کرشی جلوائیو کھنڈ میں پرمکتہ سے کی جاتی ہے تو آپ کا کون سا جلوائیو کھنڈ ہے جہاں پر کی جو سویابین کی کھیتی ہے راجستان وہ کی جاتی ہے آپ کے پاس چار اپشن ہیں بار سمبابی پوروی میدان اپ آدھر دکشنی میدان آدھر دکشنی پوروی میدان یا سنچت اتر پکشمی میدان چار اپشن ہیں فٹا فٹ کمنٹ کیجئے اگر آپ کو اس کا آنسر پتا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کو اس کا آنسر پتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آدھر دکشنی پوروی میدان جو آدھر دکشنی پوروی میدان ہے یہاں پر کیا ہے سویابین کی کھیتی کی جاتی ہے راجستان میں اس کے علاوہ ایک اور آپ کو ایک کوشن دیتا ہوں ہمورک دیتا ہوں آپ کو یہ بتانا ہے کہ سویا پردیس جو ہے یہ سویا پردیس کس کو کہا جاتا ہے سویا پردیس کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو نیچے آپ کا ہے کمنٹ کر کے مجھے جواب دینا سویا پردیس کسے کہا جاتا ہے اگرام میں یہ پوچھا گیا ہے نا جی کے کا کوشن نہیں چلیے نیکس کوشن آپ کو کوشن نمبر سیونٹی سکس تھار پارکر نسل کی گائے راجستان کے کن نیم ننکت نیم ننکت جلوں میں ملتی ہے تو آپ کو جو آپشنز دیئے ہوئے ان میں سے کہاں پر تھار پارکر نسل کی گائے ملتی ہے آپشن آپ کے پاس میں باڑ میر ایوم جیسل میر گنگانگر ایوم ہنمانگر جالور ایوم سیروہی اجمیر ایوم بھیل بڑا تو یہ یہ لے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس چار اوپشنز ہیں جو کو تھار پارکر کیا ہے گائے کی ایک نسل ہے گائے کی بہت ساری نسل ہیں ان میں سے ایک نسل ہے تھار پارکر جب ہم پشو شمپتہ پڑھیں گے پشو شمپتہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گائے کی کتنی نسل ہوتی ہے بکھری کی کتنی ہوتی ہے بہنس کی کتنی ہوتی ہے ساری چیز بات کریں اونٹ کی کتنی نسل ہوتی ہے اونٹ جو ہے اونٹ کو جو جاتی پالتی ہے اونٹ کو جو جاتی پالتی ہے اسے کیا کہتے ہیں آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے اونٹ کو جاتی پالتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جیسا مانلی جی اگر اونٹ کا بچب ہے اگر وہ مل ہے تو کیا کہیں گے اور فیمیل ہے تو کیا کہیں گے اب دیکھو یہ پرٹیکولر جو کوشن پوچھا گیا تھارپار کر نسل کی جو گائے ہوتی ہیں یہ راستان میں کون سے جلے پاہ جاتی ہیں تو بھئی دھیانکنا یہ بار میر اور جیسل میر والا جو ایریا یہاں پر تھارپار کر نسل پاہ جاتی ہیں گائےوں سے ریلیٹیڈ ایگزام میں کوشن پوچھا گیا ہے کہ سروادک گائے کس جلے میں ہیں تو جو سروادک گائے جو ہیں وہ تو ہیں ادھائپور میں کہاں ہیں ادھائپور میں یہ امپورٹنٹ کوشن ہے بھکری سے ریلیٹیڈ بھی میں نے بتایا تھا کہ نیونتم بھکریہ کہاں ہیں دھائپور میں ہی ہیں اور سروادک گائے کہاں ہیں دھائپور میں یہ امپورٹنٹ ایگزام میں پوچھا ہوا ہے چلیے نیکس کوشن ہے کوشن نمبر سیونٹی سیون کوشن کو اس پرکار سے ہے راجستان کے شد سنچت چھتر فل کا ادھکتم بھاگ یہ ادھکتن نہیں ہے ادھکتن ہے ادھکتن بھاگ نیمنا کت میں سے کس سنچت ہوتا ہے راجستان کا وہ ایریا بتانا ادھکتن ایریا جہاں پر آپ جو کھیتی باڑی کرتے ہو تو اس کے لیے جو پانی پروائیڈ کیا جاتا ہے ایرگیشن جو آپ کرتے ہو سنچت جو طریقہ اپنا رہے ہو وہ کون سا طریقہ آپ اپناتے ہو نہروں سے پانی دیتے ہو کھیتوں میں تالاب سے دیتے ہو نلکوپ سے دیتے ہو ان میں سے کون سا option ہے جس کا آپ سب سے زیادہ use کرتے ہو راجستان کے بات کر رہے ہیں تو راجستان میں سب سے زیادہ جو پانی دیا جاتا ہے کھیتوں کو وہ کس کے تھروں دیا جاتا ہے نلکوپ کے تھروں دیا جاتا ہے یہ بہت important question ہے دیکھو یہ important question آپ کو لگ رہا ہوا کتنا easy سا question ہے لیکن بہت important question ہے important اس لیے ہے کہ یہ question بہت frequently یہ پوچھا جاتا ہے exam میں ٹھیک ہے کم سے کم چار یا پانچ بار یہ question repeat ہو آیا ہے same question کوئی data change نہیں ہوتا کوئی option change نہیں ہوتا یہ کہ یہ question آپ کو copy paste کر کے دے دیتے ہیں وہ next question question number 78 اندرہ گاندی نہر کی جہ نارائن ویاس لفٹ سے راجستان کے کون سے جلے ناوانویت ہیں تو میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا اندرہ گاندی جو نہر ہے یہ بہت important ہے اور exam سے مطلب یہ مانکے چاہیے کہ ایک نمبر کا کوئی نارائن ویاس کی سمبھاونا ہوتی یہاں سے مطلب ایک کوئی نارائن ویاس اندرہ گاندی سے بن جاتا ہے جنرلی ہر exam میں سمتہ ہے یہ اسے بہت اچھے سے ہم کو پڑھنی ہیں آپ سے پوچھا کے جنرلی ہر Syria ہر successful سمبھٹ ثم مابی جو بھی option ہوگا تو آپ لگا سکتے year آپ سمجھ سکتے جوتھپور through to جوتھپور جو ہے وہ تو اس میں سے ایک آنثر ہو سکتا ہے کیونک bother רא بات ہو رہی تو جودپور کی بات ہو رہی ہوگی آپ دیکھ تو آپ کے پاس میں جودپور دو option میں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ایک تو option number a کے جہاں پر کی آپ کے پاس میں جودپور بیکنر ہے ایک جودپور جیسلمیر ہے تو اب آپ چاہو تو ان دونوں options کو یہاں سے اٹھا سکتے ہو اب 5050 والا معاملہ ہو گیا اب ان میں سے کوئی ایک answer کرنا ہوگا آپ کو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہے تو اور پتا ہے اس کا correct answer بتاؤ اس کا correct answer کیا ہے تو جو اس کا correct answer ہے وہ ہے آپ کا جودپور ایوہم جیسلمیر تو دھیانکنا اس جو لفٹ ہے اس لفٹ نہر کا پرانا نام کیا تھا پوکرن لفٹ نہر تھا اور جو جیسلمیر اور جودپور ہے جہاں پر اس کا پانی پہنچایا جاتا ہے جو لاوان میں جیلے ہیں چلیے next question question number 79 چمل عدیپر نرمیت باند کون سا باند راجستان راجے میں استطعت نہیں تھی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا چمل عدیپر کیا ہے جو ڈیٹیل میں اگر آپ نے پرانے ویڈیو دیکھیں تو next question question number 80 راجستان بھو چھتر میں سب سے چھوٹا راشتری ہے راج مارگ ہے تو آپ کو راشتری راج مارگ بتانا ہے جو کہ آپ کا راجستان میں سب سے چھوٹا ہے تو یہ 71 بی ہے یہ سب کو پتا ہوگا ایسا مجھے لگتا ہے کہ سب کو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ راشتری راج مارگ جو ہے نیسل نائیوے 71 بی یہ راجستان کا سب سے چھوٹا نیسل آئیوے اسے تین باتیں ہیں ایک تو اس کا نیا جو نمبر ہے وہ 919 ہے یہ کیا کرتا ہے ریواری سے دھارو ہیڑا کیا ہے دھارو ہیڑا دھارو ہیڑا کو جوڑتا ہے دھارو ہیڑا کا ہے دھارو ہیڑا الور میں ہے اور ریواری کا ہے ہریانہ میں ان دنوں کو جوڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ information تھی اسے related یہ آپ کو یاد رکھنی ہے چلیے ہم ملیں ہم next ویڈیو میں جہاں میں آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں lecture نمبر 19 اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کو صحیح چل رہا ہے تو آپ اس چینل کو کیا کر سکتے ہو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو جیسے آپ کو اور بھی نوٹیفیکیشن ملتے رہے تو بہت دھنیواد جہن جہ بھارت